نمسکار سوگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں وستار دیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ویوک شکلہ شام کے پانچ بچ چکے ہیں پانچ بجے میں تمام بڑی خبریں کونسی ہیں دیش کی مدد پردیش کی ساتھ ساڑھے پانچ بجے میں چھتیز گھڑ کی کونسی بڑی خبریں رہیں گی یہ ہم آپ کو وستار سے بتائیں گی تو آئیے شروعات کرتے ہیں پہلی خبر کی کیونکہ پہلی خبر کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کیجیوال کے ہنمان کیونکہ ہنمان جی کے درشن کے ساتھ آج کیجیوال نے جو اپنی دن کی شروعات کی ہے اس دن کے بعد انہوں نے جو بات کہی وہ بڑی مہتپون ہے کیجیوال نے جل سے رہا ہونے کے بعد آج دلی کے کنوٹ پریس میں ہنمان مندر پہنچ کر درشن پوجن کیا ساتھ ہی ساتھ آم آبی پارٹی کے ہیڈ کوائٹر میں پہنچ کر کارکرتاؤ نے ان کا گرم جوشی کے ساتھ سواگت کیا لیکن ہنکار بھری ارون کے جیوال نے پریس کانفرنس میں کیا کچھ کہا ہے ارون کے جیوال نے کیسا رہا ہنمان مندر میں درشن کا نظارہ اس رپورٹ میں آپ دیکھئے دلی شراب نیتی سے جڑے منی لانڈرنگ ماملے میں سپریم کورس سے دس مئی کو انترم زمانت ملنے کے بعد ارون کے جیوال کنوٹ پلے سستھت ہنمان مندر پہنچے اس دوران انہوں نے پوجہ ارشنا کی اور ہنمان جی کے آگے ماتھ ہٹے کا ہنمان جی کا اچھرواد لینے کے بعد کیجریوال شنی مندر اور نوگرہ مندر بھی پہنچے پوجہ ارشنا کے بعد کیجریوال نے عام آدمی پارٹی کی ہیڈ کوارٹر کا رکھ کیا جہاں کیجریوال کا عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے بھاوش سواغت کیا جیل سے باہر آتے ہی کیجریوال ایکشن مور میں نظر آئے اور بی جے پی کے کندر سرکار پر جمکن نشانہ سادھا لوگ سبح چناؤں کو لے کر کہا کہ کئی راجوں میں بی جے پی کی سیتیں گھٹ رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ کیجریوال نے ایک بڑا بیان دیا کہ چناؤں کے بعد بھپکش کے کئی نیتہ جیل میں ہوں گے میں موڈی جی کو کہنا چاہتا ہوں بھرشتہ چار سے اگر لڑائی لڑنی ہے تو کیجریوال سے سیکھو پردان منتری جی بھرشتہ چار کے خلاف لڑائی کیجریوال نے لڑی ہے دو ہجار پندرہ میں جب دلی میں ہماری سرکار بنی تھی ہمارے ایک منتری کا ایک آرڈیو میرے پاس کسی نے ورکس اپ کر دیا اس آرڈیو میں میرا منتری کسی دکان والے سے پانچ لاکھ روپے مانگ رہا تھا کسی میڈیا والے کو نہیں پتا تھا بھپکش کو نہیں پتا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے اپنے خود منتری کو سی بی آئی کے حوالے کر دیا جیل بھیج دیا تھا اپنے منتری کو ایک ساتھ ہماری پارٹی کے چار ٹاپ کے نیتا جیل بھیج دیئے ایک ساتھ ارون کیجریوال منی سسودیا سنجے سنگ ستندر جین بڑی بڑی پارٹیوں کے اگر چار ٹاپ کے نیتا جیل چلے جائیں پارٹی ختم ہو جاتی ہے عام آدمی پارٹی کے چار ٹاپ کے نیتا انہوں نے جیل بھیج دیا انہوں نے سوچا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی لیکن یہ پارٹی نہیں ہے یہ ایک سوچ ہے جتنا یہ ختم کرنا چاہتے ہیں اتنا یہ بڑھتی جاتی ہے آپ دیش کے لئے کام کرو گے عام آدمی پارٹی کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں لیکن آپ کچھ کام نہیں کرو اور عام آدمی پارٹی کو کچل دو یہ جنتنتر نہیں ہے یہ اس دیش کے جنتہ پسند نہیں کرتے ہیں انہوں نے عام آدمی پارٹی کو کچلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی چھوٹے سے لوگ ہیں ہم لوگ چھوٹی سی پارٹی ہے پچتر سال کے اندر اس قدر کسی پارٹی کو اور اس کے نیتاؤں کو پرطاڑت نہیں کیا گیا جس طرح سے پردھان منطری موڈی جی نے عام آدمی پارٹی کو پرطاڑت کرنے کی کوشش کیا دیش کے سارے نیتاؤں کو ختم کرنا چاہتے ہیں موڈی جی اور اس کو دو ستر کے اوپر اس مشن کو چلا رہے ہیں جتنے وپکش کے نیتاؤں ہیں ان کو جیل بھیجیں گے اور جتنے بی جی پی کے نیتاؤں ہیں ان کو سب کو نپتا دیں گے ان کی راجنیتی ختم کرتے جائیں گے ان کو سب کو نپتاتے جائیں گے پارٹی مکھیالے سے پریس کانفرنس کے دوران بھگونت مان نے کہا کہ کجریوال دیش کے سب سے لوگ پری نیتا بن چکے ہیں ان کے ساتھ جو ہوا وہ پورے دیش نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ہمارے وپکشی بھی کہتے ہیں کہ کجریوال کے ساتھ غلط ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ لوگ کانتر ہے لوگ کانتر میں لوگ بڑے ہیں جب بھی کسی نیتا نے یہ فرام پھارا کہ میں لوگوں سے بڑا ہوں تب ہی لوگوں نے اس کا فرام نکالا کیونکہ لوگ کانتر میں لوگ جب چاہے آدمی حرش پر لوگ جب چاہے آدمی حرش پر اس سے پہلے وستار نیوز نے آپ کے سانسد سنجے سنگھ سے بات بھی کی تھی بی جی پیدھکش کا یہ بیان آیا تھا آپ نے اتیاچار کی پراکاستہ پہنچا دی آپ کو تو دو بار اس دیش کے لوگوں نے دیا تھا کام کرنے کے لیے آپ تو جھونٹ بولنا ہے دن رات یا آپ نے روجگار کے نام پہ جھونٹ بولا کسانی کے نام پہ جھونٹ بولا کالا دھن لانے کے نام پہ جھونٹ بولا تو یہ دیش کی جنتہ محسوس کر رہی ہے کہ یہ بھارتی جھوٹھا پارٹی ہے اور اس لیے ان کو جواب دینا ضروری ہے سمیہ بہت کم ہے مطدان میں آپ لوگوں کی رنڈ نیتی کیا رہنے والے کیا پورانی رنڈ نیتی پہ چلیں گے یا کچھ چینجز ہونے والے 21 دن بہت ہوتا ہے 49 دن کی سرکار چلائی تھی کیجریوال جی نے اس کے بعد سرسر سیٹ آئی اب 49 دن جیل رہ کے آئے ہیں اب آپ دیکھئے گا پرچند بہومت سے انڈیا گڑ بندن کی سرکار بنے گی کیا سر یوگیوں کے لیے بھی پرچار کریں گے کیجریوال مندر میں درشن کرنے پہنچے کیجریوال کے سمرتھن میں بڑی سنکھیا میں سمرتھک بھی پہنچے سنیے وستار دیوز سے کیا کچھ کہا انہوں نے خالی آمادوی پارٹی میں جان نہیں آئے گی یہ لوگ تنتر کو بچانے کا لڑائی میں جان آئے گی سارے ہندوستان میں جان آئے گی ایک طرف لوگ تنتر ہے دوسرے طرف تانہ ساہ ہے جو ان کو جیل بھیجاتا کوئی وجہ نہیں ہے ایک بیکتی کا گناہ اتنا ہے کہ پبلک گوٹس کو اس نے لوگ تک پہنچایا اچھے سکول دیا اچھے سکشہ بیوستہ دیا اس کے لئے یہ سجا ہے اروند کے جیوال جمینی نہیں تا ہے لیڈر کا مطلب ہے اروند کے جیوال بیچ چناؤ سی ایم اروند کے جیوال کو زمانت ملنا آم آدمی پارٹی کے لئے سنجیونی سے کم نہیں ہے مگر چناؤ کی لہاظ سے آمادوی پارٹی کے لئے یہ بہت اچھی خبر ہے کہ بچے ہوئے چڑنوں کے دوران ان کی پارٹی کے مکھیا پرچار کی کمان سمحال چکے ہیں ڈلی میں سبھی لوگصبہ سیٹوں پر متدان پچیس مئی کو ہونا ہے اور پنجاب میں ایک جون کو ہونا ہے لہٰذا کجریوال کا جوش ہائی ہے اور انڈیا گھڑ بندن کو بھی پرچار میں مضبوطی ملے گی بیو رپورٹ وستار نیوز چلیے کجریوال سے آگیں بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں پردان منطری نرے درموڈی اور راہول گاندھی کی یہ کیا لکھا ہے پچاس اور چاٹسو پر ٹوٹو میں میں لوگصبہ چناؤ کے دوران آخر یہ بات کیا ہے جس کو لے کر ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں کہ پچاس اور چاٹسو پر یہ پوری لڑائی آگئی ہے دراصل آج پی ام موڈی پہنچے تھے اڑیسا یہاں پر انہوں نے منش پر کانگریس پر جمکہ نشانہ زیادہ اور ایک بھوشوانی کر دی کہ کانگریس پچاس سیٹوں سے نیچے سمٹنے والی ہے سنیے پی ام موڈی کا ایک پورا بیان اور کیا کچھ انہوں نے کہا اس منش سے اور ایک اچھی تصبیر بھی ہے وہ بھی آپ کو اس رپورٹ میں دیکھنے کو ملے گی دیکھئے پردان منطری نرندر موڈی آج اڑیشا کے دورے پر رہے یہاں منش سے انہوں نے کانگریس پر جمکہ نشانہ بھی سادھا پی ام نے کہا کہ اس چناؤں میں کانگریس پارٹی پچاس سیٹوں سے نیچے سمٹنے والی ہے چار جون کو پارٹی دیش کی سنصد میں وپکش بھی نہیں بن پائے گی پی ام نے نہ صرف کانگریس کی پچاس سے کم سیٹیں آنے کا اعلان کیا بلکہ ملیشن کریئر کے بیان پر بھی پلٹوا کرتے ہوئے پاکستان اور کانگریس پر نشانہ سادھا ہے یہ جو پاکستان کے بم 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 کی باتیں کرتے ہیں آت تو پاکستان کا حالات یہ ہے کہ بم کو سمالنا کہاں وہ بھی اس کے بس کا روگ نہیں ہے اب تو وہ بم بیٹنے کے لیے نکلے ہیں کوئی کھڑیدنے والا مل جائے اور لوگوں کے مالوں ہے کالیٹی میں سب نہیں ہے وہ مال بھی بکتا رہی ہے آپ لکھ کے رکھئے میرے دیشواسیوں ہندوستان نے من بنا لیا ہے کہ اس بار ڈی ایٹ چار سو پار کرنے والا ہے کانگریس والے جارہ کان کھول کر کے سن لیجیے یہ دیش نے تائے کیا ہے یہ چار جن کو آپ دیکھیں گے کہ کانگریس اس دیش میں مانی بپکشمی نہیں بن پائے گا وہ پتا سے نیچے سمٹنے والے ہیں اسی صبح میں پی ایم موڈی کا ایک الگ انداز دیکھنے کو ملا پی ایم نے کندھمال کی صبح میں ریڈی کے دوران اسٹیج پر پد مشریف وجیتہ پونڈ ماسی جانی کے پیر چھو کر آشیروات لیا پی ایم نے جانی کو منچ پر شال اڑھا کر سمانت کیا پی ایم نے ان کے پیر چھوے حالانکہ پونڈ ماسی نے پی ایم کا ہاتھ پکڑ دیا پھر وہ خود بھی پی ایم موڈی کے پیر چھونے لگیں تو پی ایم موڈی نے ان کا ہاتھ پکڑ دیا اور پیر چھونے نہیں دیے یہ نظرہ دیکھ پورا پنڈال موڈی موڈی کے ناروں سے گونج اٹھا کون ہے پونڈ ماسی وہ بھی جانیے اسی سال کی پونڈ ماسی جانی ایک کبھی اور ساماج ایک کاری کرتا ہے دوہزار اکیس میں راشت پتی نے پد مشریف سے ان کو سمانت کیا تھا آدھی واسی سنسکرتی اور کلا میں ان کے یوگدان کے لیے ان کو سمانت ملا ہے اڑھیا کوئی اور سنسکرت میں پچاس ہزار سے زیادہ بھکتے گیت اور کبیتائیں انہوں نے لکھی ہیں پونڈ ماسی جانی کبھی سکول نہیں گئی پھر بھی اتنی رچنا حیران کرتی ہے آدھی واسی آدھیاتمک کی جانکاری کے لیے انہیں تاری سروبائی بھی بولایا جاتا ہے پردھان منپری موڈی ایک طرف وپکش پر حملہور ہیں اور کانگریس کو نشانے پر لے کر خوب خری کھوٹی سنا رہی ہیں تو وہیں دوسری اور پی ایم موڈی کا بڑوں کے پرتی سمبان کی تصفیریں بھی سامنے آ رہی ہیں بیو رپورٹ بستار نیوز اور آئیے اب چوتھے شرن کی بات کرتے ہیں کیونکہ اب پرچار تھمنے ہی والا ہے ایک گھنٹے سے بھی کم سمیں کا وقت رہ گیا کئی دکھوزوں کی قسمت داؤں پر لگی ہوئی ہے کانگریس نے بھی خوب اسی نبھایا ہے بی جی پی کے تمام بڑے نیتاپی پوری طاقت جھوک رہے ہیں اس رپورٹ بات دیکھیں لوگ سبح چناؤں کے چونتے چن میں مدبردیش کی آٹھ سیٹوں پر آج شام کو چھے وجے چناؤں پرچار تھم جائے گا اس کے بعد امیدوار ڈوٹو ڈوٹ جاکا پرچار کر سکیں گے چونتے چن میں مدبردیش کی دیواز اجیند مندسور رتلام دھار اندور کھرگون اور کھنڈوا میں تیرہ مئی کو ووٹنگ ہوگی اسی گڑی میں دگجوں نے بھی اپنی پوری طاقت پرچار میں چھوک دی ہے سی ایم ڈاکٹر موہن یادو نے آج گرنگر او جین میں جن سمپرک کیا اور اس دوران گھر گھر جا کر پرچیاں بھی باتی گھر گھر جا کر پرچیاں بھی باتی مجھے اس بات کی پرسندہ تھا کہ بھارتین تاپرڈے کاری کرتا ہوں ہم لوگوں نے یہ کام کیا ہے یہ وارڈ ہوئی تھا یہاں پورا پانی پانی آگیا تھا اور آپ خود یہاں پر نیراجی کے باتیوں سے لوگوں میں نکل رہے تھے میرے کو معلوم ہے یہ بڑے الگ طائب کا وارڈ ہے لیکن میرا اپنا وارڈ ہے او جین کے بعد سی ایم نے رتلام میں روڈ شو کیا روڈ شو میں سی ایم نے رت میں سوار ہو کر گدہ بھی گھومیا سی ایم نے جاورہ میں روڈ شو کیا اور بی جے بھی پرتیاشی انیتہ ناغر سنگھ چوہان کے لیے پرچار پرسار کیا بی جے پی ایکشن میں ہے تو کانگریز بھی کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتی اس کے لیے پی سی سی ادھیاک جیتو پٹواری نے دیواز میں ڈیرہ جمعیا اور دیواز میں جیتو پٹواری کے ساتھ پور منطری سجن سنگھ برما نے جن سبھا کر کانگریز کے پکش میں ماحول بنایا اتنا ہی نہیں پورو سی ایم دگویرہ سنگھ مندر سوار لوگ سبھا شیطر کے شام گھر سے گھروٹ میں موچہ سنبھالتے ہوئے نظر آئے دیواز سے بی جے پی کے مہندر سنگھ سولنگ کی تو کانگریز سے راج اندر مالوی میدان میں ہیں اوجین سے بی جے پی کے انیل فروزیا کانگریز سے مہیش پرمار مندر سوار سے بی جے پی کے صدیر گپتہ کے سامنے کانگریز سے دلیب گرجر ہیں اتلام سے بی جے پی کے انتہ ناغر سنگھ چوہان کے سامنے کانتی لال پھوریا ہیں دھار سے بی جے پی کی ثابتری تھاکور کے سامنے کانگریز سے رادش شاہ مویل ہیں اندور سے بی جے پی کے شنکر لالوانی کے سامنے نوٹا ہے کھرگون سے بی جے پی کے گجندر سنگھ کے سامنے کانگریز سے پورد لال کھرتے ہیں کھنڈوا سے بی جے پی کے گیانیشور پاٹل کے سامنے کانگریز سے نریندر پٹیل ہیں چونتے چند کی فائٹ تگڑی ہے تیرہ مئی کو پرتیاشیوں کی قسمت کا فیصلہ ایوی ایم میں قید ہو جائے گا ایسے میں مالوان ایمار میں کیے ہوئے پرشار کا کتنا اثر دیکھنے کو ملتا ہے یہ تو چار جون کو ہی سامنے آئے گا بیو ریپورٹ وستار نیوز جی ہاں تو چار جون کو جب پرنام سامنے آئیں گے تب یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ کس کی محنت میں کتنا دم تھا اور کس کی محنت رنگ لائی ہے اب آپ کو مدبردیش کی آٹھ سیٹوں کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں کیا ہے ان آٹھ سیٹوں میں خاص بات اور سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے کہ مدبردیش کا جو آخری رنگ ہے یہ کتنا محنت پون ہے تیرہ مائی کو آٹھ سیٹوں پر یہاں پر مددان کیے جائیں گے وہ سیٹے کونسی ذرہ یہ دیکھ لیجی آپ سیٹے ہیں اندور، دیواز، اجین، خندوہ، خرگون، منصور، سہار اور اتلام اور ساتھ ہی ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ چوہتر پرتیاشیوں کے بھاگے کا فیصلہ اس چوتھے چرن میں ہونے جا رہا ہے جو کہ مدبردیش کا آخری چرن ہیں اب ذرا دیکھئے اندور لکھ سوا سیٹ کی بات کی جائے تو سب سے خاص بات کیا ہے یہاں پر بی جے پی جیتی ہے نو بار کانگریز جیتی ہے سات بار دو ہزار نو میں پچاس دشملف سات چیہ پرتیشت مردان تھا دو ہزار چودہ میں باسٹ پرتیشت دو ہزار انیس میں تقریبا ستتر پرتیشت اور سب سے بڑی بات ہے کہ آوادی ہے شہری 82 پرتیشت کی اور گرامین آوادی ہے سترہ دشملف سات نو پرتیشت کی اندور کا حال آپ کو بتا رہے ہیں اندور سے آگے بڑھئے بات دیواز کی کرتے ہیں تو بی جے پی یہاں دو بار جیتی ہے کانگریز یہاں ایک بار جیتی ہے کیونکہ یہ سیٹ 2008 میں ہی استیتو میں آئی 2009 میں ساٹ پرسنٹ بھوٹنگ ہوئی 14 میں ستر پرسنٹ 19 میں 89 پرتیشت اس کے علاوہ شہری آوادی ہے لگوہ 26 پرتیشت اور گرامین آوادی ہے 73 پرتیشت تو یہ دیواز کا حال ہے دیواز سے آگے بڑھیں اجین کی بار کرتے ہیں مکہ منتری ڈاکٹر مہن یادہ پیشتر ہے آٹھ بار بی جے پی یہاں پر جیتی ہے کانگریز کی جیت پانچ بار ہوئی ہے اور اگر 2009, 14 اور 19 کا پرتیشت آپ دیکھیں تو لگاتا بڑھ رہا ہے 53 سے 64 ہو رہا ہے 66 سے 75 پرتیشت ہو رہا ہے شہری آوادی ہے 36 پرتیشت اور گرامین آوادی ہے تقریبا 63 پرتیشت تو یہ ہے اجین کا حال اگر خندوا کی بات کریں تو خندوا میں بی جے پی آٹھ بار جیتی ہے اور کانگریز بھی آٹھ بار جیتی ہے یعنی کہ مقابلہ یہاں پر قریب قریب برابری کا ہے 2009 میں 60 پرتیشت 14 میں 70 پرتیشت اور 19 میں 76 پرتیشت بوٹنگ ہوئی شہری آوادی ہے تقریبا 33 پرتیشت اور گرامین آوادی ہے 6 پرتیشت اور اگر بات کریں خرگون کی آٹھ بار یہاں پر بی جے پی جیتی ہے پانچ بار کانگریز جیتی ہے مدان پرتیشت بھی 60 سے 67 اور 67 سے سرستہ پرتیشت ہو گیا پسلے تین لوگ سوہ چناؤں میں آبادی شہری ہے پندر پرتیشت اور زارتر آبادی یہاں پر ہے گرامین اور اس کے لئے منزور کی بات کی جائے تو بی جے پی جیتی ہے آٹھ بار کانگریز جیتی ہے پانچ بار اور مدان پرتیشت آپ کے سامنے ہیں لگاتار بڑھتا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وار کے چناؤ پہینام میں مدان میں کتہ انتر دیکھنے کو بلتا ہے بات اگر اتلام کی کریں تو دو بار یہاں پر بی جے پی جیتی ہے لیکن یہ آپ دیکھئے آنکڑا کانگریز کے لئے تیرہ بار یہاں پر کانگریز جیتی ہے 2009 میں 50 سے 2019 تھک 10 پرچنٹ کا اضافہ ہوتا ہے اور 75 پرچنٹ پہنچتی ہے یعنی کہ 25 پرچنٹ کے اضافہ ہوتا ہے انسوچی جن جاتی 33 پرچنٹ انسوچی جاتی کا پرچنٹ بھی 4 پرچنٹ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دھار چار بار بی جے پی جیتی ہے کانگریز جیتی ہے سات بار 2009 میں 54 پرچنٹ 2014 میں 64 2019 میں 75 آبادی ہے شہری 21 پرچنٹ کی اور گرامین آبادی 78 پرچنٹ کی تو یہ وہ 8 سیٹے ہیں جہاں پر یہ آنکھرا سامنے آیا ہے کہ کون کس پر کتنا بھاری ہے لیکن چناب پرچار کا اب تھوڑا سا سمیں واقعی ہے چوتھے چرن کا لہٰذا پوری زور آجمائش کی جا رہی ہے مدی پردیش بی جے پی کے پردیش عددکش ویڈی شرما سے خاص بات چیت کی ہے ویسٹار نیوز کے سمور آتا انچال شکلا نے دیکھئے مدی پردیش لوگ سبح چناؤ کے لیے آج انتیم دن ہے چناؤ پرچار کا اور ایسے میں پردیش عددکش بیٹی شرما جی آگر میں پہنچے ہیں مہین سنگ سولنکی جی کے پکش میں ووٹ مانگنے کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بھیڑ ہے یہاں پر یہاں پر پھول برسائے جا رہے ہیں پٹاکے فوڑے جا رہے ہیں اور جنتا کا پورا پریم مل رہا ہے یہاں پردیش جی کیا کہیں گے آج پرچار کا انتیم سمیہ ہے پورت پیچ کا مدی پردیش کے چیناؤ چناؤ سماپت ہو جائیں گے اور جنتا کا جو اپار سمرتن میں آگر میں پہنچا ہوں اور آج اس روڈسو کے اندر جس پرکار سے جنتا کا اتصا اومنگ اور آشرباد مل رہا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ اس بار مدی پردیش کی 29 کی 29 سیٹے پرچند بہومت سے بھارتی جنتا پارٹی جیتے گی کانگریز پارٹی بھی دعویٰ کر رہی ہے 10 سے 12 سیٹے جیتنے کا 10 سے 12 سیٹے چار تاریخ کا انتیار کر لے چار تاریخ کو پتہ لگ جائے گا جنتا نے آپ کا حساب کتاب کر دیا کانگریز پارٹی کی یہ بھاگدر جو ہے لوگ سبح چناؤ کے نتیجوں کے بعد بھی کیا لگاتار چلتی رہے گی اور کانگریز مکت بھارت کی بات چلتی رہے گی نیتا بھاگ رہے کارکرتا بھاگ رہے بچاکوں نے کیونکہ گھور نیراسہ ہے کانگریز کے نتیجتو سے کانگریز کے کارکرتا بھارتی جنتا پارٹی کچھ اپیل کرنا چاہیے گی مددان پردیشت کو لے کے لگاتار پریاست کیے جا رہے ہیں نیرویچان اور پارٹی دوارہ ہم سب پریاست کر رہے ہیں اور بھارتی جنتا پارٹی کے کارکرتا آتک محنت پریسرم سماج کے سبھی لوگ سرکار پرشاہ سنبی کر رہی ہے اس لئے اس بار بھارتی جنتا پارٹی کے پردان منتری مہدی جی کو تیسری بار پردان منتری بنانے کے لیے اور پرشت بھارت کے سنگل پر پورا کرنے کے لیے آپ تین تیرہ تاریخ کو کمل کا بٹن دبائیں اور بھارت کو بشتگرو بنایں یہ آشرباد ملے گا اور سبھی مددان کریں تو یہ تھی پردیش ادیوک بیڑی شرما جو کی دعویٰ کر رہے ہیں کی مدد پردیش کی 29 میں 29 سیٹیں بھارتی جنتا پارٹی جیتے گی اور اس کے ساتھ ہی تیرہ تاریخ کو ہونے والے چوتھے چرنڈ کے مددان کے لیے ادھک سردیک سنگھیا میں بھارتی جنتا پارٹی کے پخش میں مددان کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں کیمرہ پرشن دیپک کے ساتھ ہنچل جھکلا وستار نیوز آگر جو یہاں تو جیت کا دعویٰ ہے کیونکہ پسینہ خوب بہایا جا رہا ہے اب بس کچھ منٹ کی باری ہے تو یہ شورٹ تھم جائے گا ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ ہوگی لگاتار بی جے پی پوری کوشش کر رہی ہے کانگریس پورا دم لگا رہی ہے کیونکہ یہ آخری شرن ہیں آگ سیٹیں ہیں اب ایک دوسری خبر جسے آپ کو جاننا ضروری ہے وہ خبر یہ ہے کہ کب ہوگا استیفہ یہ استیفہ اس لیے اس کو لے کر چرچہ ہے کیونکہ یہ دونوں ودایق ایک اور ودایق تھے انہوں نے تو استیفہ دے دیا اس لیے ان کی تصویر نہیں ہے یہاں پر لیکن یہ دونوں ودایق ہیں یہ ہیں رام نباس راوت ویجائی پور سے ودایق ہیں یہ ہیں بینہ سے ودایق مرملا سپری ان دونوں نے بی جے پی جون کی کانگریس سے ودایق تھے تک استیفہ نہیں دیا ہے اپنے ودایق پت سے کیا اس کے پیچھے وجہ ہے کیا کوئی رڑنیتی ہے یا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کچھ اور دیکھ لیا جائے یا اس کے پیچھے کانونی پہلو کیا ہے یہ ساری رپورٹ لے کر ہم آپ کے سامنے ایک رپورٹ دکھانے جا رہے ہیں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آخر اس لیٹ لطیبی کا کارن کیا ہے لوگ سوا چناؤوں کے بیچ 30 اپریل کو کانونگریس پارٹی چھوڑ بی جے پی میں شامل ہوئے کتاور نیتا اور شیوپور زلے کے وجہ پور ودایق رام نیواز راوت نے بھاچپا تو جوئن کر لی لیکن اب تک ودایق پت سے استیفہ نہیں دیا اب سوال یہ ہے کیا استیفے میں ہو رہی لیٹ لطیفی کے پیچھے کوئی بلان ہے یا پھر کوئی ایسی رڑنیتی ہے جس کا ابھی تک کھلاسان نہیں ہوا ہے یا پھر کسی بات کا انتظار کیا جا رہا ہے بی جے پی کی سرسطہ لینے والے ان ودایقوں میں امروڑا سے ودایق کملیش پرتاب شاہ ویجیپور سے ودایق رام نیواز راوت بینا سے ودایق نرملا سپرے ہیں کملیش پرتاب سنگھ کو چھوڑ دیا جائے تو اب تک نہ تو رام نیواز راوت نے استیفہ دیا اور نہ ہی نرملا سپرے نے حالانکہ کانونگریس کے ودایقوں کی سنکھیا ضرور البتہ چھاچھٹ سے 63 رہ گئی ادھر لگاتار اٹھتے سوالوں پر رام نیواز راوت خیچ کر کہہ رہے ہیں کہ کسی سے پوچھ کر مورت تھوڑی نکلواؤں گا بی جے پی آفیس میں بیٹھا ہوں چھوڑی نکلواؤں گا بی جے پی میں بیٹھ کر کانونگریس کو دھوکہ دے دیا تو پھر اب استیفہ کیوں نہیں دیتے دیکھیں یہی تو ہے ستہ کی چاشنی تو سب کو چاٹنی ہے پنجے پہ جو ہے وہ جیت کر بھی جانا ہے کانونگریس پارٹی کا جو مت ہے جو اس کا ودھائی کی ہے اس پہ بھی رہنا ہے اور پھارٹی جنتہ پارٹی میں جا کے چاٹتا کی چاشنی بھی چاٹنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کی ایسے لوگوں کو تتکال تتکال اپنی ودھان سبھاگ سے استیفہ دے دینا چاہیے اور اگر ان میں تھوڑی بھی نیتکتہ باقی ہے تو وہ اپنے پت کو چھوڑیں اور پھر جائیں بھاجا پا میں اور چناؤ لڑیں لیکن پر کلیپنگس ہیں ان کے استیفے کی کافی ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کے پاس دستاوے جیسے ہیں جس سے صدیح ہوتا ہے کہ انہیں پارٹی چھوڑ دیئے تو ان پر دلوزن کانون لگو ہو جائے گا اس کی شکایت اگر پرمان سہت آئے گی تو ادیو شب سے فیصلہ کریں گی تو نیچرلی ان کی صدیح سا جائے گی ان کو صدیح سا سے نکالا جائے گا تمام اٹھتے سوالوں کے بیچ اب بات اس پر آکا ٹھہر گئی ہے کہ کیا واقعی کسی چیز کا انتظار ہو رہا ہے یا پھر یہ سامان نہیں ہے یا پھر کوئی شکایت کرنے والا نہیں ہے کیونکہ اگر شکایت پر ہی نرنے ہونا ہے تو اب تک کیے نرنے کیوں نہیں ہوا ہے یا پھر ودایق بس سے اسطیفانہ دینا ایک سوچی سمجی رڑنی تھی ہے بیرو ریپورٹ وستار نیوز